بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے ایم این ایز کو لاکھوں ڈالرس دیکھ کر ان کی حکومت گرے گی تصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جرمند خبر رسان ادارے ڈی ڈی ویو کو دیئے گئے انٹرویو میں اپنے خلاف روان سال مارچ میں پیشکی جانوری تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے براہ الزام عائد کیا پی ڈی آئی چیرمین نے کہا کہ میری پارٹی کے ایم این ایز کو لاکھوں ڈالر دے کر گیر آئینی طور پر خریدا کیا اور حکومت گرائی گئی حکومت سے نکالے جانے کے بعد میرے پاس دو ہی راستے تھے یا تو میں اپنے گھر بیٹھوں یا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عوام کے سامنے چلا جاؤں میں نے دوسرا آپشن مندخل کیا گزشتہ چھ ماہ سے عوام میں ہوں میری حکومت جانے کے بعد رمنی انتخابات میں بھاری اکثریت سے جیتے عمران خان نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ الیکشن میں جماعت جیتے گی حکمران خوف کے باعث الیکشن میں تاخیر کر رہے ہیں اسلام آباد مارچ سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے بے مثال مقبولیت کی وجہ سے ہی مجودہ حکومت نے سب سے زیادہ دھمکیاں دی میرے خلاف دہشتگردی کے مقدمات بنائے گئے اور ان صحافیوں کو نشانہ بنائے گیا جنہوں نے سچ بولنے کی کوشش کی مجھے مذہب کا سہارہ لے کر غدر کرنے کی کوشش کی گئی ستمبر میں اس بارے میں پہلے ہی خبردار کر چکا تھا سابق وزیراعظم نے انتخابات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ گیر ملکی سرمایہ کاری صرف سیاسی استحکام کے باعث آتی ہے اس کے بعد معیشت مضبوط ہوتی ہے اس وقت ملک دیوالیاں ہونے کے دہانے پر ہے معیشت ادم استحکام کا شکار ہے لیکن اکمنان خوف کے باعث الیکشن میں تخیر کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سربنا نے خبردار کیا کہ کوئی بھی ایسے ملک میں برون ملک سے سمایہ کاری نہیں کرے گا جو پہلے ہی معاشری مسائل کا شکار ہے